بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹی فیملی این فرینڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اشاد رکھے عباد رکھے دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرے اللہ تعالیٰ آپ کی روزیوں میں صحت میں ایمان میں اپنے فضل اور کرم سے برکتیں عطا فرمائے آمین سمہ آمین والحمدللہ رب العالمین اس پیاری اسی دعا کے بعد آگاز کرتے ہیں آج کے ولوک کا آج میں آپ کو سینز بری لیا جاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر پھول پڑے ہوتے ہیں اور پھول آپ اپنے گھر کے لیے لینا بھی چاہتے ہیں سپیشل فریش فلاورز جو ہوتے ہیں اور وہاں پر چوئیسز دیکھتے ہیں پرائز دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر لاسٹ کرے گا کون سا پھول جو ہے زیادہ ورت ہے لینا تو اس طرح آپ پھولوں پر اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب سب سے پہلے آپ پھولوں کو دیکھتے ہیں یہ کچھ انڈور پلانٹس پڑے ہوئے ہیں کچھ فریش فلاورز ہیں اور یہ کچھ جو پھول ہیں یہ ختم بھی ہو چکے ہیں تو اس طرح جو ایمٹی باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اب پھولوں کے بعد ہم یہاں پہ چاکلٹ کے طرف آئے ہیں اور چاکلٹ پہ بھی اوفر لگائی ہوئی ہے کیونکہ آج کل کرسمس کا ٹائم ہے چھٹیاں آ جائیں گی بچوں کو کچھ نہ کچھ گفٹ دینا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہوتا ہے اور بچوں کی جو فیورٹ سویٹس ہوتی ہیں وہ ہی کھاتے ہیں آج کل مٹھائیاں مٹھویاں کوئی کم ہی کھاتا ہے ڈائیٹ کا ہوتا ہے ہم اپنے لیے تو فروڈ سبزی لے لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے تو وہ چاکلٹ جو ان کے فیورٹ ہوتے ہیں وہ ہی لینے ہوتے ہیں یہاں پہ گریپس بھی پڑے ہوئی آپ پرائز بھی ساتھ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں ساتھ میں بیکری کی بھی تھوڑی سی ڈسپلی کیوئی ہے فرنٹ آئل میں وہ چیزیں رکھتے ہیں جو زراز اکسپینسیب ہوتی ہیں جہاں ان کی سپیشل آفرز ہوتی ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر زیادہ اٹریکٹیو ہوں اور جو چیزیں زیادہ ان کی بکنے والی ہوتی ہیں تو وہ جہاں تو بوٹم کی شیلف پہ ہوگی جہاں ٹوپ کی شیلف میں ہوگی یہاں پہ آپ کا آئی لیول جاتا ہے وہاں پہ بیسٹ چیز ہو رکھی ہوگی اور اس کی قیمت بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہر آئی لسٹ بنا لیتے ہیں گھر سے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور پھر ہر آئی لائن میں آپ چلتے جاتے ہیں اور جو جو چیز آپ کو پساند آتی ہے ٹوکیو میں رکھ دیتے ہیں اگر آپ چار چیزیں لینے جائے نا تو اینڈ اپ پہ آپ آٹھ چیزیں لے لیتے ہیں اور وہ چیزیں آپ نے پری بلائنگ کی ہوتی پھر کہتے ہیں جو مہنگائی ہے مہنگائی ہے ان کے اورنجز یقین کریں اتنے میٹھے ہوتے ہیں نا اتنے میٹھے ہوتے ہیں اس لیے میں اورنج یہاں سے لینا پساند کرتی ہوں میں دو تین ٹائپ کے اورنج لوں گی یہ سیزنل فروٹ ہے اور وٹامن سی ہوتا ہے سورجنان ملنے کی وجہ سے زکام بخار ہوتا ہے تو یہ اورنجز میں ریکومنڈ کرتی ہیں آپ کو بھی اور یہ موسمی ہیں اور بہت میٹھے ہیں تو یہاں پہ باکسز پہ بھی لگائے ہوئے ہیں اس طرح کا باکس جو ہے وہ ٹیسکو میں چار پونٹ کا لگا ہوا ہے اور سنزبری نے تری ففٹی کا لگایا ہے ففٹی پینز آپ یہاں سے بچا سکتے ہیں اور یہاں پر تو ترہ ترہ کے سیب ملیں گے نیلے پیلے ہرے سبز اور بنانا لہدہ سے رکھا ہوتا ہے بنانا جو ہوتا ہے وہ سوفٹ فروٹ ہوتا ہے باکس میں بھی بنانا پڑا ہوا ہے اور میں ذرا پکا ہوا لیتی ہوں کہ ہمارے جیسے جاتا ہے گھر میں کھا لیا جاتا ہے تو کچھا ہمیں اتنا گرینی لے کے آتے لوگ ذرا طرف فروٹ اور سبزی کو ڈسپلی پر رکھ لیتے ہیں گھر میں اور جب وہ پکنے لگتا ہے خراب کھوڑنے لگتا ہے تب کھاتے ہیں لیکن ہمارا فروٹ آتا آباد میں کھایا پہلے جاتا ہے اور ہمارے جو فیبلی ہیں فروٹ کھانا پسند کرتی ہے ایپلز بھی پسند کرتے ہیں اورنجی بھی پسند کرتے ہیں گریپس بھی پسند کرتے ہیں بنانا بھی پسند کرتے ہیں اور یہ فروٹ ہمارے گھر میں زیادہ کھایا جاتا ہے الحمدللہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بنانا بروز نہ ہو کس طرح انہوں نے پاکٹ بنائی ہوئی یا کیلے کی صرف جو ڈنڈی ہے اور یہ ٹوپ ہے وہ ٹچ کرتا ہے اور باقی جو ہے وہ بچوں کو جس طرح جولی میں نے لٹایا جاتا اس طرح بنانا کو پرٹیکٹ کیا جاتا ہے جب تھوڑا سا بروز ہو جائے نشان پار جائے بچے فروٹ نہیں کھاتے تو اس لئے میں نے وہ بھی سیکرٹ کیا ہے کہ فروٹ کو اچھے سے کٹ کے سلاد بنا کے جب بچوں کو بھوگ لگی ہوئی ہو تو تب کھلا دیتے ہیں یہاں پہ پہلے یہ سیلیبریشن کا باکس تھری فیفٹی کا لگا تھا ٹیسکو میں جب میں یعنی جب میں لینے گئی تو وہاں پہ ختم ہو چکا ہے اب سائیون پونڈ کا لگایا ہے ابھی بھی یہاں پہ سینز بری میں پانچ پونڈ کا ہی لگا ہوا ہے تو اب میں یہ نہیں کرتی کہ یہ نہ لوں اب میں پانچ پونڈ کا ہی لے لیتی ہوں کیونکہ اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ مہنگے والے رکھیں گے تو جیسے جیسے اس کا ٹائم آ رہا ہے چیزیں بہت ایکسپینسیب ہوتی جا رہی ہیں اور چیزوں کو ڈونڈنا ملنا اور جب کبھی آپ ادھر آ جاتے ہیں نا سینز بری میں جا شاپنگ سینٹر میں تو آپ کو یاد ہی بھول جاتا ہے کہ آپ آئے کیا کرنے ہیں اور کیا کرنے ہیں اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جو ریکارڈنگ کرنے پڑتی ہے نا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے ایک ہاتھ میں آپ کے پاس ٹرولی ہوتی ہے ایک ہاتھ سے اپنے چیزیں اٹھا کے رکھنی ہوتی ہیں چیزوں کی کوائلٹی چیک کرنی ہوتی ہے پرائس چیک کرنی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ سے اپنے ویڈیو بنانا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی وائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ لوگ زیادہ ویڈیو میں نہ آئیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو اجازت ہے انہوں نے اجازت دی ہے کہ نہیں پھر بھی اگر کوئی آ جائے اور زبردستی آ جائے تو پھر ہمارا کوئی فالٹ نہیں ہے ہم کیمرہ جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے اور ہم ساتھ میں بول رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو دوسرا بات یہ ہے کہ جب کئی لوگ کیمرہ شائع ہوتے ہیں وہ نہیں آنا چاہتے تو ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم کیمرے کو ادھر ادھر کر لیتے ہیں میں نے ساتھ میں ہی ریکارڈنگ کی تھی لیکن وہ کرسمس کے سانگ چل رہے تھے جی میں نے یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کی ہے پرائیویٹ کر کے تو جب بھی میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کیا کیا پتہ کیا ہوا مجھے کوپی رائٹ آ گیا اب میں نے کہا کہاں میں ماتھا پیٹتی رہوں گی کوپی رائٹ وہ ویڈیو ریلیٹ کر دی اب میں نے دوبارہ سے اس کو ویڈیو کو میوڈ کر گیا ساری کو اور میں نے کہا کہ اب ویس آور کرتی ہوں اور کیا کریں آپ بتا ہی آپ کیا کرتے ایسا ہوتا تو تو یہاں پہ فیفٹی پرسنٹ آف ہی ہے ان کی کوالٹی جو کپڑوں کی اچھی ہوتی ہے اور جب آدھی پرائز پہ آپ نیکس سے لیں گے جب میٹلین سے لیں گے تو ان کی بھی کوالٹی تقریباً سیم ہی ہوتی ہے تو پھر جو کبھی آپ کو کوئی ضرورت کی چیز ہے جو آپ کو کوئی چیز بہت ہی پساند آگئی ہے تو وہ آپ اپنے پیاروں کے لیے لے لیتے ہیں اور مجھے کپڑوں کو بچوں کی کپڑوں کا دیکھنے کا بہت شوق ہے جب میں جاتی ہوں سب سے پہلے بچوں کے کپڑے کی آئل ہوتی ہے نا لائن آئل لائن کو کہتے ہیں کیوں جو لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں تو اس میں چلی جاتی ہوں تو یہاں پہ تو میں آپ زیادہ کچھ نہیں بولوں گی لیکن میں تو سیل کے لیے جہاں پر آئی ہوں تو دیکھا ہے کہ اتنی کوئی خاص نہیں ہے تو چیز وہ ہوتی ہے جو دل کو چھو جا جا آپ کو پساند ہو میٹریل اچھا ہو آپ کو کور کارا رہا ہو گرمی سردی سے بچاتا ہو پہنا ہوا اچھا لگ رہا ہو اور پھر بھی چوئس ہوتی ہے یہ بڑی شاپس کی کہ اگر آپ کو چیز پساند نہیں آجا آپ کے گھر والوں کو پساند نہیں ہے تو آپ 14 ڈیز میں جا 24 8 ڈیز میں رسید کے ساتھ اسی کنڈیشن میں بغیر ٹیگ آف کیے وہ چیز ان کو واپس کر دیں اور وہ ہیپلی واپس کر لیتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پہ یہ جرسی مجھے پساند آئی ہے لیکن لائٹ کلر کی ہے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ بچے گھلے کار کے تو فورا گندی کار لیتے ہیں تو پھر وہ لائٹ ویسے تو وہ اچھی لگ رہی ہے پرنٹ جو ہے لیکن بچے جو ہے گندی کار لیتے ہیں تو یہ میں رکھ بھی لیتی ہوں مجھے سمجھ نہیں ابھی میں ڈبل مائنڈڈ ہوں تو یہاں پہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہو جاتے ہیں آپ کو کپڑے ملتے نہیں ہیں خاص کر اوفر اس پہ تب فل پرائز پہ ہوتے ہیں تو جب یہ کرسمس کا ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ تار لوگ جو ہے نا وہ سبھی کو سبھی گفت دیتے ہیں اگر آئے ایک بندے کے بیس جب تیس کلوز فرینڈ ہیں جب فیملی ہیں وہ سبھی ایک دوسرے کو دیں گے تو اس طرح ایک ایک بندے کے پاس سات سات آٹھ آٹھ دس دس بیس بیس گفت ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں پورا سال پہنی ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی وہ واپس کر لیتے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں اس کو میچور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے پیاروں سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ آپ کو کونسی چیز کی ضرورت ہے کیا چیز آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے لے ہزاروں میں خرچہ ہوتا ہے ایک بندے کا گفت شفٹ لینے کے لیے کوئی وہ میوزک کا چیز مانگ رہا ہوتا ہے کوئی موبائل مانگ رہا ہوتا ہے کوئی لیپ ٹاپ مانگ رہا ہوتا ہے کوئی وہ ایکسپینسیو ہیڈ فون مانگ رہا ہوتا ہے آپ بچوں کے جو خاص کر بریٹش بچے ہیں نا ان کی ڈمانڈیں آپ سنیں نا تو آسمان پہ ہاتھ لگتا ہے کیونکہ ماں باپ پھر شروع سال ہی سے جنوری ہی سے سیو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر انڈ تک وہ بجٹ کر کر کے کر کر کے پھر وہ اپنے بچوں کے لیے کرسمس کے ٹائم گفت لیتے ہیں اور ہم تو سچی بات ہے ہم نے اپنے بچوں کو اتنا سپوائل نہیں کیا ہوا تو ہم وہ چیز لیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ صحیح ہے چلو سویٹن چاکولیٹ تو بچہ کھائی لیتا ہے وہ تو دے دینا اتنے مہنگے ہم نے نہیں کیا نہ ہمارا اتنا بچٹ ہے نہ ہم اپنے آپ کو اتنا میر سمجھتے ہیں تو جہاں پہ میں ساتھ ساتھ میں آپ کو ورائیٹی بھی دکھا رہی ہوں چیزوں کی کہ ڈیشیز ہیں ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں یہاں پر تو اچھے چیزیں بھی ہیں ریزنیبل پرائز ہے تو ان کا نعرہ ہے لیو ویل فور لیس لیو ویل فور لیس تو ٹیسکو والوں کا نعرہ ہے کہ ایوری پینی ہلپ ایوری پینی ہلپ کوئی بھی جو بچٹ ہے تو ہر جو سٹور ہوتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی سینگ ہوتا ہے تو یہاں پہ تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ شرابوں کی یہ ہے ساری کی ساری علاقہ تو میں نے یہاں پہ کیا کرنے جانا ہے میں یہاں پہ جو جو چیزیں لے رہی ہوں وہ اپنی لسٹ پہ دیکھے جا رہی ہوں اور وہ لسٹ پہ ٹک کرتی جا رہی ہوں اور واسکت میں ڈالتی جا رہی ہوں اور جب میں ادھر ٹل پہ چلے جاؤں گی ٹل میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی ویڈیو نہیں بنا سکتے تو ہم وہاں پیر ہی پہلے ہی اپنا اس کو آف کر لیتے ہیں کیمری کو تو یہاں پہ جوس وغیرہ ہیں اس طرح کے جوس تو کافی ہمارے گھر میں بھی پڑے ہوئے ہیں کوئی پی نہیں رہا اس میں بہت سار پرزیٹیو ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں اور پینے میں بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں لیکن جو نقصان دیتے ہیں نہ صحت پہ وہ اللہ نوز بیسٹ تو یہاں پہ سارے قسم کے ڈرنکس ہیں کئی اوفر پہ بھی لگے ہوئے ہیں جن کو نزلہ زکام بخار ہے تو ان کو پانی بہت زیادہ پینا چاہیے ویسے تو وہ پانی پیتے نہیں ہیں تو پھر جو یہ روبسن کا جوس ہے وہ تھوڑا سا ڈال کے اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے پانی میں سادہ میں تو وہ پی لیتے ہیں تو جتنا زیادہ بخار ہوگا آپ کو نزلہ زکام ہوگا پانی آپ نے گرم پینا ہے روم ٹمپریچر تھنڈا نہیں پینا میں تو کیا کرتی ہوں میں تو کیٹل کو تھوڑی دیر ایک تین چار سیکنڈ کے لیے ان کرتی ہوں تو وہ پانی نگا سا جاتا ہے ووم سا ہو جاتا ہے تو وہ ڈال لیتی ہوں اور باقی جو ہے بوٹل کا پانی جو ہم خرید کے پیتے ہیں وہ ڈال لیتی ہوں تو اس طرح وہ پانی جو ہے روم ٹمپریچر پی آ جاتا ہے تھنڈا نہیں ہوتا تو سردیوں میں ووم پانی پیا جاتا ہے اور گرمیوں میں تھنڈا پیا جاتا ہے تاکہ بوڈری ٹمپریچر جو ہے وہ بیلنس ہو یہ والے جو جو جوز ہیں یہ ہمارے بچوں کے فیوریٹ ہے اور میں آپ کو ایک سیکرٹ بات بتاتی ہوں یہاں پہ ایک جوز پڑا ہوا وہ کافی مہنگا ہے یہ والا اور اس کی پرائس ٹو ایٹی فائف سے ون فیفٹی کا لگایا اور ون فیفٹی سے کلیرنس لگائی فیفٹین پینز اب میں اس کو ڈونڈ ڈونڈ کے ڈونڈ ڈونڈ کے تھک گئی ہوں اور میں نے سٹایف سٹایف کو بھی پوچھا ہے کہ جو آفر ہے تو وہ انہوں نے ساری بوتلیں پچھے سے چھان ماری ہیں کہتی ہیں نہیں وہ ختم ہو چکی ہے جو فیفٹین پینز کی آفر تینا وہ نہیں ہے یہ دیکھیں تو باقی سارے رکھے ہوئے ہیں باقیوں کی پرائس ساتھ میں ڈسپلی ہے اور جب یہاں پہ لکھی ہوتی ہے پرائس آپ ان کی چیزوں کا نام دیکھیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کتنے میلی لیٹر ہیں کتنے گرام ہیں تو اس چیز کو کمپیر کر کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز ہے کہ نہیں اب میں نے ساری پیچھے تک یہ چیک کر لی ہیں جس کی یہ آفر تھی وہ کلیرنس پہ وہ ختم ہو چکی ہے وہ کو سارے کا سارا ہی لے کے گیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیپی کرسمنس تو ڈیکوریشن بھی لگائے ہوئے جکین کرے اتنے اچھے اچھے گانے چل رہے تھے مجھے سارے کے سارے میوٹ کرنے پڑے تو یہ حاد نہیں ہو گئی اور یہ بارے چیز مجھے بہت پسند آئی ہے میرے بہن بھائیوں بتا کیا یہ ہمارے جو بچے ہیں نا جی چوکلٹ بہت پسند کرتے ہیں تو اس میں اب صرف سینزبری میں ہے پسٹاشو جیسے آئیس کریم نہیں ہوتی ونیلہ آئیس کریم پسٹاشو منٹ رازبیری سٹو بیری چیری ہر فلیور کی یہاں پہ یہ لینڈور آئی ہیں چوکلٹ تو بہت سپیشل ہوتی ہیں تو آپ اگر آپ چاہیں تو جے مکس کر کے آپ لے جا سکتے ہیں باکس تو مکس باکس بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ اوپر ڈسپلے پر سلیکٹ کرنے کے لیے لکھا ہویا اور ساتھ میں پرائس بھی ہے اتنا سستہ نہیں ہے ایک باکس میں بارہ ہوتے ہیں جا سولہ ہوتے ہیں تو وہ تقریباً سات آٹھ سپ پونڈ سے چوبیس پونڈ دس پونڈ کا اتنا کاتا ہے فرو روشے کا جیسے ہوتا ہے باکس تو جو جو چیزیں چاہیے تو آپ کو بھی آئیڈیا ہو یا ہوگا کہ میں کس کس آئل میں گئی ہوں اور کیا کیا چیزیں ڈونٹی رہی ہوں تو ڈرنک چاہیے تھا میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں کیا چیز لے کے آئی ہوں دے رہا ہو گیا تھا تو میں روپسن کا ڈرنک لے کے آئی ہوں چوکلٹ لے کے آئی ہوں کچھ کلوڈنگ لے کے آئی ہوں کچھ فروٹ لے کے آئی ہوں کچھ میڈیسن لے کے آئی ہوں اس طرح کی چیزیں لے کے آئی ہوں جی تو زیادہ جو ہے نا مہنگی نہیں ہے شکر الحامدلیلہ ریزنیبل پرائز ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر میرا ولوگ پسند آئے تو میرا چینل دے سی بی بی یوکے کو سبسکرائب کا لیجئے گا بیل آئیکون کا بٹن بھی دبا دیں لائک کا بٹن بھی دبانا ہرگز نہ بھولیں اپنے فیملی کا ساتھ شیئر بھی کر لیں یہ ہماری سینس بری کی شاپنگ ہے جو تھوڑی سی ہم نے اپنے بجٹ کے حساب سے بنائی کی ہے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آئندہ بھی میری آپ ویڈیو کو پسند کریں گے شیئر کریں گے لائک کریں گے تینکیو فر ووچنگ سی یو سون ویڈ نیکسٹ انٹرسٹنگ ولوگ اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ دے حوالے جتنا دیا سہرے کارن مجھے کو